بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی ساری کی ساری اپوزیشن یا پھر آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ عمران خان کے علاوہ باقی ساری سیاسی جماعتیں اور باقی سارے سیاستدان عمران خان کی بچھائی گئی سیاسی بسات پر کچھ ایسی چالیں چل رہے ہیں جو ابھی بھی اور ان در لانگر رن بھی ان کے اپنے گلے پڑنے والی ہیں اور عمران خان نے کچھ اس طرح کے اقدامات کی ہیں اس طرح سے عمران خان نے گیم الٹا کے رکھ دی ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوا کے خلاف کھلی بغاوت شروع ہو چکی ہے یہ کھلی بغاوت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اور انسائٹ ڈیٹیلز بھی ہیں اور کچھ اندر کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پورے کا پورا معاملہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر یہ ایشو ہے کیا کیونکہ رات گئے شہباز بلاول فضل الرحمان ان تین لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں اور تینوں نے مل کر ایک پالیسی بنائی ہے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس بڑے فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ تازہ ترین ڈیویلپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام پاکستان کی اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں اور پاکستان کی پوری تاریخ دیکھیں تو پاکستان کے باہر بیٹھی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول تھا وہ تھا پاکستان کے اندر سیول میلٹری رفٹ یعنی کہ سیولین حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان تناؤ یہ کیسی فالٹ لائن تھی جسے ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا یا تو وزیر آزم جو ہے وہ فوج کے مخالف ہونے کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کے پاس جاتا تھا یا پھر وائس ورسا کچھ اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں البتہ گزشتہ ساڑھے تین پونے چار سال کے اندر ایک نئی روایت قائم کی گئی ایک پیج ون پیج کا جو کانسپٹ ہے وہ آیا اور اس طرح کے تاریخی اور فقید المثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات تھے پاکستان کی سیولین لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ میں اور پاکستان کے تین بڑے جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان ان کا یہ جو ٹرائو ہے یہ بڑا مشہور تھا لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں ان سارے تین پونے چار سال کے اندر پاکستان نے خارجہ محاذ پر چھکے چوکے مارے پاکستان ایک آزاد خارجہ پالسی بنانے میں کامیاب ہو گیا اب اس سارے سینیریو میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر کی گئیں ایک تو ظاہری بات ہے ایشو آیا جنرل فیض کی تاجناتی والا اور اس میں بھی ڈیفرنس آف اپینیم تھا اور ڈیفرنس آف اپینین کو عمران خان نے ریسنٹ ایک انٹرویو کے اندر بھی کھل کر بتایا کہ ان کی بات اپنی جگہ درست تھی میری بات اپنی جگہ درست تھی میرا موقف یہ تھا کہ سردیاں آ رہی ہیں جنرل فیض کو اٹانا نہیں چاہیے ان کا موقف تھا کہ فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے لیکن چلے ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اس فالٹ لائن کو یوز کر کے ایک نیرٹیو بنایا گیا کہ فوج عمران خان کے خلاف ہو گئی ہے اور فوج جو ہے وہ اب عمران خان کو دھوکہ دینے جا رہی ہے فوج یا جنرل قمر جعوید باجوا عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھومپنے والے ہیں اور پھر اگلا مرحلہ آیا پھر بات یہ چل پڑی کہ عمران خان جنرل قمر جعوید باجوا کو سیک کر دیں گے جنرل قمر جعوید باجوا کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا اور عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں گے اور پھر یہ بھی پاکستانی قوم نے تماشا دیکھا کہ وہ جنرل قمر جعوید باجوا جسے گجرا والا جلسے میں میاں محمد نواز شریف پاکستان کے مسائل کی جڑکا کرتا تھا ان کے حوالے سے جب سوال ہوا کہ مریم بی بی بتائیں نا اب کیا ہوا اب نہیں بولیں گی سیویلین سوپرمیسی پہ تو نیکسٹ کوسچن پلیز کہا گیا حمزہ شہباز سے جب سوال ہوا حمزہ شہباز کے آسان خطا ہوئے اور ان پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے وہ بھی چلتے بنے تو وہی لوگ جو جنرل قمر جعوید باجوا کو پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ کہتے تھے وہ جنرل باجوا کے سب سے بڑے محافظ بن گئے اندر کھاتے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل قمر جعوید باجوا بھی ہنس رہے ہوں گے اور عمران خان جو کہ ویسے ہی اپوزیشن کی ہڑ بڑا ہٹ ان کی آنیاں جانیاں انجوائے کرتے ہیں تو وہ بھی اندر سے حاسی رہے ہوں گے کیونکہ یقین مانے معاملات اس قدر خراب نہیں تھے ایک صفحے کو میں یہ بات پہلے بھی کہتا ہوں کہ نظر ضرور لگی خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو اندر کی بات یہ بتا سکتا ہوں آمیر بھائی پتہ نہیں کیا سوچ کے ویڈیوز بناتے ہیں انہیں قوم لائٹلی لیتی ہے اب سیریسلی لیتی بھی نہیں ہے لیکن عمران خان نے جنرل کمر جعوید باجوا کو سیک کرنے کا یا برطرف کرنے کا کبھی منصوبہ نہیں بنایا عمران خان سے جب جب سوال ہوا کہ آپ اگلا چیف کسے لگے ان کا دیکھو نومبر آنا ہے نومبر میں دیکھیں گے اپریل آگیا ہے اپریل میں لگا لے نا اب خان صاحب یہ حامد میر اور یہ سارے کے سارے لوگ یہ ایک نیرٹیف فوج میں انڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے فوج کے رینک اینڈ فائلز میں کہ تمہارے چیف کو عمران خان اٹھا کے باہر پھینک دے گا کیونکہ خواہش تھی کہ فوج اس نیرٹیف میں ان کی انٹی عمران جنگ میں مائنس عمران جنگ میں ان کا ساتھ دے فوج سیاست میں نیوٹرل ہوئی اور جب فوج سیاست میں نیوٹرل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کل کو ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور یہی سے اپوزیشن کے برے دن شروع ہوئے جب انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں لگا لی تھیں اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیچویشن اس وقت کیا ہے سیچویشن اس وقت آن گراؤنڈ معاملات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بڑا ہی ایک عجیب سا روخ اختیار کر رہی ہے شباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ چند سیکنڈ میں آئین پاعمال کرنے والوں کی اب تک گرفت نہ ہونا پریشان کن ہے کل مولانا فضل الرحمن نے یہ بیان دیا کہ اب نیوٹریلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو رہی ہے اور اب ہمیں تشویش ہو رہی ہے کہ یہ جو نیوٹرل ہیں کیا یہ حقیقت میں نیوٹرل ہیں یا نہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ویسے انہیں شرم آنی چاہیے یہ پاکستان کی فوج سے بیک ٹو بیک مطالبے کر رہے ہیں بلاول صاحب نے بھی مطالبے کیا بلاول نے ایک لیٹسٹ انٹرویو دیا یہ اعلان جنگ ہے یہ کلیر دھمکی ہے یہ ججوں کو بھی دھمکی ہے اور یہ پاکستان کی فوج کو بھی دھمکی ہے کہ ہم پھر اداروں کو ایسا متنازہ بنائیں گے کہ تم پھر یاد کرو گے اور تم پھر دیکھتے رہ جاؤ گے اور تم پھر سوچو گے کہ کس سے پالا پڑا ہے مریم نواز کی خاموشی کیوں تڑوائی گئی مریم نواز کو کیوں لانچ کیا گیا یا پھر ری لانچ کیا گیا یہ سب کچھ ایک سلسلے کی کڑی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی عمران خان کی مخالفت میں آئیں گے لیکن جنرل باجوا نے جب انہیں کہا کہ دیکھیں نیوٹرل رہنے کا مطلب نیوٹرل رہنا ہے اور خان صاحب کے ساتھ جب پرائیوٹ ملاقاتیں ہوئیں تو ان میں انہوں نے یہ بات یوٹیوبرز اور شافیوں سے جب ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے یہ باتیں کہیں ناظرین کرام کہ نیوٹرل کا جو معاملہ ہے وہ بھی میں نے عام لوگوں کے لئے کہا تھا فوج کو تو رہ رہی نیوٹرل چاہیے فوج سے تمہیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ وہ نیوٹرل نہ رہے انہوں نے تو حلف اٹھایا نیوٹرل رہنے کا پولٹیکلی تو عمران خان یہ بات بار بار پبلکلی بھی کرتے رہے میرے چیف کو کوئی کچھ نہیں کہے گا میرے چیف کو کوئی برا کہے مجھے اچھا کہے میں یہ بھی قبول نہیں کروں گا تو یہ تمام تر چیزیں آمدہ ریکڑ رہیں اور عمران خان ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں نواز شریف نہیں بنیں گے ایون اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ایون اگر اس پوری کانسپائریسی کے آرکیٹیکٹ اور اسے بنانے والے جنرل باجوا ہوتے عمران خان نے یہ ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے میں نے پھر بھی کھل کر پاکستان کی افواج کو متنازہ نہیں بنانا کیونکہ اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا پھر جی پاکستان آج تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اب شباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی اور مولانا فضل الرحمن نے تو احتجاجوں کا اندیا دے دیا ہے اور جمعے کے روز سے انہوں نے یوم تحفظ آئین منانے کا اعلان کر دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے ٹویٹ کیا اور اپنی سٹیٹمنٹ شیئر کی کہ ایک ڈکٹیٹر آئین کو اس طریقے سے پامال نہیں کرتا جس طرح عامریت کی کوک سے جنب لینے والے عمران خان نے آئینی بہران پیدا کیا عوام کو آئین کے تحفظ کے لئے میدان میں نکلنا ہوگا پوری قوم آنے والے جمعے کو پورے ملک میں یوم تحفظ آئین پاکستان منائے اب عمریت کی کوک کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن اب جو ناظرین اکرام پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں یعنی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا صاحب ہیں جو اوفیشلی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک کلئر میسج دیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم سمجھوتا ایکسپریس کی مسافر بننے کے لئے قطن تیار نہیں ہے یہ سمجھوتا ایکسپریس جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور سمجھوتا ایکسپریس کی طرف اشارہ بھی ہے اب انہوں نے یہ کہا کہ حافظ عمداللہ نے کہا کہ ملک کا آئین کٹہرے میں کھڑا عدالت سے انصاف مانگ رہا ہے آئین شکن نیازی ٹولا آئین شکنی پر ملک میں جشن بنا رہا ہے اور اس وقت ہم جو سمجھوتا ایکسپریس ہے اس کے مسافر نہیں بنیں گے اب جو بلاول بھٹوں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ناظرین اکرام بلاول بھٹوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ کر بھاگ گیا عدم اعتماد کیس کا فیصلہ آئین کے حق میں آنا چاہیے یہ ڈکٹیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کا فیصلہ آئین کے حق میں آنا چاہیے یعنی کہ ہم کیس جیتنے چاہیے بھرنا الیکشن بھی متنازہ ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ویسے ایک چیز دیکھیں آپ حیرت ہیں اور ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے ان کی بچاروں کی ذہنی حالت پہ یہ کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات حل کریں گے آج یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا یہ کیسے ہو سکتا ہے بلاول صاحب یعنی کہ یہ اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ہسی آتی ہے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اور یہ جو ٹوکرا صافی ہیں ان کے لئے تو اب مجھے سمپتھی ہے ان پر غصہ نہیں ہے کیونکہ ان کی حالت قابل ترس اور قابل رحم ہو چکی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو الیکشن بھی متنازہ ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی عدالتی فیصلہ عمران کے لئے فیس سیونگ ہوا تو سوال ہوگا کہ کیا عمران خان آئین سے زیادہ اہم ہے تو یہاں تک یہ بات کر دی گئی کہ عمران خان کیا آئین سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے تو یہ اس وقت ایک بڑی اہم ترین اور تشویشناک چیز ہے اور میری طلاعات کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر انٹی پاک آرمی اور انٹی جنرل کمر جاوید باجوا نیرٹیف جو ہے اسے یہ فروغ دیں گے لیکن اتنی جلدی یوٹن لینا ان کے لئے ناممکن ہوگا کیونکہ جب یہ باتیں کر رہے تھے کہ خان صاحب کو سیک کرنا ہے ان دنوں میں شہباز شریف بھی آیا مولانا صاحب بھی آئے بلاول بھی آئے ان کی پارٹی کے لوگ بھی آئے ان کا کہا کہ ہمارے چیف تو جنرل باجوا ہی رہیں گے جنرل باجوا کو کوئی ہٹا کے دکھائے ایسی کی تیسی ہم تو مانیں گے ہی نہیں تو اب مانیں جنرل باجوا کو چیف اور اب آپ ہی انہیں متنازع یعنی کہ یہ منافقت کی انتہا ہے اور اس وقت یہ لوگ ایسے تنگ آ چکے ہیں اتنے پھنس چکے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پنجاب اسمبلی میں جو تماشا لگا ہے اور جس طرح سے حمزہ شباز شریف صاحب کو ہوتل کا فلیٹیز ہوتل کا وزیراعلا بنا دیا گیا ہے تو اس میں یہی مشورہ ہوگا ان کے لئے کہ پھر کیپٹن سفدر کو بھی لگے آتھوں ساتھ آپ آرمی چیف یا پھر کم از کم کم از کم فلیٹیز ہوتل میں تنے زیادہ بندے ہی کٹے تھے کم از کم کور کمانڈر لاہور آپ منتخب کروا دیتے یا پھر کچھ اور بھی اور اس میں بڑی دلچسپ ایک صورتحال تھی کہ فلیٹیز ہوتل کے وزیراعلا بننے کے بعد حمزہ شباز نے فلیٹیز ہوتل کا دورہ کیا اور جو کمرے ہیں وہ صحیح صاف نہ ہونے پر چھے سٹاف میمبرز کو انگلی کا اشارہ کر کے نئے خادمِ آلہ پرو میکس نے جو انہیں موطل کر دیا اور موطل 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 کہہ دیا تو اب یہی ہو سکتا ہے اور حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مر جا گئے لیکن جوکس اپارٹ یہ معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور اس کے اندر پاکستان کے اداروں کو اور ان کے ساتھ اب یہ کھلی جنگ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان یا پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑنے کو تیار نہیں ہو رہے جو کہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی جس کا یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ادار ضرور کریں اللہ نگمان پاکستان زندہ پاکستان